ہم پڑھنے جا رہے ہیں پینہ کول پینہ کولون ہی رینگمنٹ کے بارے میں چھوٹا سا پینہ کول پینہ کولون کا ریویو لیں گے پوری جو پلیلسٹ ہے اس میں پینہ کول پینہ کولون ہی ہے تو پینہ کول پینہ کولون میں ہم سب سے پہلے اس کی ڈسکوری دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کی ڈیفنیشن پر موگ کریں گے اب فردر جو ہوگا ہم آگے کیا کریں گے اس کی کچھ اگزامپلز رہیں گے اسی طرح جو دوسری دوسری ویڈیوز ہوں گے میں سٹیپ بائی سٹیپ کیا لے کے آنگا میکنیزم ہوگا پھر اس کے بعد سیمی پینہ کول سائیکلک پینہ کولز اور اس کے ساتھ ہی کچھ مائیگریٹی گروپ ریپٹیچوڈز اور کچھ سٹیریو کیمیسٹری یا سٹیریو کیمیکل ریکوائیٹمنٹس ہوں گی اسی طرح آگے موگ کرتے کرتے فائنل پر جا کے ہم اپلیکیشن پر اس کو اینڈ کریں گے اس ٹاپک کو تو یہ ٹاپک جو ہے ایک پوری کی پوری میں پلی لسٹ میں لے کے آنگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کس چیز کو پینہ کول پینہ کولون ری ارینجمنٹ کو سب سے پہلے میں اس کی ڈسکوری لکھوں گا پینہ کول پینہ کولون کی ڈسکوری کے بارے میں کہ ڈسکوری کیا ہے اس کی سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے ویلیم روڈالف فٹک نائنٹین سکسٹی میں انہوں نے کیا کیا پینہ کول پینہ کولون ری ارینجمنٹ کا کنسیپٹ دیا تو میں نے کیا نام بتایا ویلیم روڈالف فٹک کیا ہے یہ جرمن کیمسٹ ہے نائنٹین سکسٹی میں انہوں نے اس ری ارینجمنٹ کے بارے میں ہمیں بتایا اور یہ کیا ہے پہلے نمبر پر تو ان کا نیم آگیا ڈسکوری میں دوسرے نمبر پر ہم لکھیں گے اسے یہ جرمن کیمسٹ ہے ایک تو انہوں نے نائنٹین سکسٹی میں کسیس کا کنسیپٹ دیا پینہ کول پینہ کولون ری ارینجمنٹ کا تو بچے پینہ کولüne ارینجمنٹ کیا ہے اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے پھر ہم جو تین چار میں نے اگزامپلز کی بات کی ان کو ڈسکسٹ کریں گے تو یہاں پر میں ڈیفنیشن اگر لکھوں کس کی پینہ کول پینہ کولون کی ڈیفنیشن کی اگر ہم بات کریں تعریف جو ہے کس طرح سے پینہ کول پینہ کولون کا وڈیفائن کریں گے کیا ہوتا ہے کچھ ایک آپ کے پاس مالیکیول ہے کمپاؤنڈ ہے گلائکول ہے یا وانٹو ڈائیول جس طرح آپ بولتے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے وہ ری ارینج ہو کے کوئی نئی چیز بنا کے دے رہے اسے آپ پینہ کولون کہہ رہے ہیں یعنی کہ پہلے گلائکول یا پینہ کول ہے اس کے بعد پینہ کولون بند رہا ہے تو کیا ہوتا ہے پیورلیس میں ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے کس چیز کی ٹرانسفرمیشن آف ٹرانسفرمیشن آف گلائکول یا وانٹو ڈائیول ہے یا وانٹو ڈائیول انٹو پینہ کولون ایک پینہ کولون بنتا ہے انٹو پینہ کولون نہیں لیہیں گے آپ انٹو آپ لکھ لیں گے ایلڈی ہائیڈ یا کٹون انٹو ایلڈی ہائیڈ لکھ لیں گے آپ ایلڈی ہائیڈ یا کٹون ایک آپ کے پاس گلائکول ہوگا یا ڈائیول ہوگا کوئی بھی یعنی کے الکوہلے گروپس جو ہوں گے وہ ایلڈی ہائیڈ یا کٹون میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے کس میں پینہ کول پینہ کولون ری ایرنجمنٹ میں تو درمیان میں کیا ہو رہا ہوگا ویاد مائیگریشن آف مائیگریشن آف الکائل یا ارائیل گروپ الکائل یا ارائیل گروپ الکائل گروپ کیا ہوگا جو میتھین سے بنے گا الکائل گروپ کیا ہوگا جو کیا ایرومیٹک کمپاؤنڈ کی اگرہ ایکسٹینشن ہوگی ان دی پریزنس آف in the presence of strong acid in the presence of strong acid میں نے پینہ کول پینہ کولون کی پوری ڈیفنیشن لکھ دی آپ کے پاس اس ری ایرنجمنٹ کی کیا ہے transformation ہوتی ہے گلائیگول یا بانٹو ڈائیول کی into الڈی ہائیڈ یا کیٹون گروپ میں via the migration of الکائل یا ارائیل گروپ in the presence of strong acid ایسڈ موجود ہوتا ہے اس کی پریزنس میں ایک گروپ الکوہلک گروپ یا ہیڈروکزل گروپ جو ہے وہ کسی دوسرے میں الڈی ہائیڈی گروپ میں یا کیٹونی گروپ میں چینج ہو رہا ہے تو درمیان میں جو step ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے migration of الکائل گروپ یا ارائیل گروپ ہو رہی ہے کس کی پریزنس میں ایک strong acid کی پریزنس میں تو ہم یہاں پر اس کی کچھ examples کو discuss کریں گے دو تین example ہیں جو میں نے foreign authors کی بک سے لی ہیں ان بک کے میں یہاں پر reference code کروں گا description میں تو example پہلی اگر میں discuss کروں تو simple سی example ہے جسے simple پینکول کہیں گے تو اس case میں کیا ہے example میرے پاس بالکل common جو عام بہت سارے authors نے یا بہت سارے content creators نے استعمال کی میں بھی وہی استعمال کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی اور most common example کیا ہے آپ کے پاس یہ والی اسے کہیں گے آپ پینکول یہ ہے ایک پینکول پینکول ون ٹو ٹری فور چار اس میں کیا ہیں کاربن ہیں تو یہ بیوٹین کیا ہے تو ٹو ٹری یہ کیا ہوگی ٹو ٹری ڈائی بیوٹین اور ٹھری ڈائی око ہے ان यह ہاں پر اے ای请 ایس او فور ہے ایچ ٹو ایس او فور یہ کیا دے رہا ہوتا ہے ایکچولی یہ ایچ پوزیٹیو جو ہے ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو کیا ہوگا فائنلی آپ کے پاس پینہ کولون بنے گا ایک جو کس طرح کا ہوگا یہ ایک پینہ کولون بنے گا آپ کے پاس اس طرح سے دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کا میکنزم ہم فردر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو میں کیا بات کر رہا ہوں یہاں پر کہ میتھائل گروپ جو ہے ایک میتھائل گروپ دوسری کاربن پر چلا گا ساتھ والے کاربن پر اور یہ جو کاربن ہے یہاں سے اس نے ایک جو لیا ہائیڈو جا لیا یہ اس کا سارے کا سارا جو میکنزم ہے وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ہے ایک سیمپل ایگزامپل کس چیز کی پینہ کول کی اب دوسری ایگزامپل اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں اسی اسی جگہ تو دوسری ایگزامپل ہے بینزو پینکول کی بینزو پینکول کی جو اگزامپل ہے اس سائیڈ میں ڈسکس کرتے ہیں اسے اگزامپل نمبر ٹو بینزو پینکول یہ سیمپل میں اگزامپل ڈسکس کر رہا ہوں لیکن جو میکنزم ہوگا وہ فردر ہم لازمی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو بینزو پینکول کیا ہے فینول آ جاتے ہیں یا فینائل گروپ آئے گا دونوں طرف اوپر بھی یہاں پر بھی اور یہاں پر او ایچ گروپ لگے ہوئے اور کیا ہو رہا ہے اس طرح سے آپ کے پاس سیمپل جو گلائکول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے پی ایچ اور یہ پی ایچ اور یہ پی ایچ اور یہاں پر اس طرح سے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ بینزو پینکول ہے یا بینزو پینکول پینکولوں ری ایریجمنٹ ہے تمام جو ہیں فینائل گروپ ہیں یا ارائل گروپ لگے ہوئے تو یہ والا جو ہے وہ اس طرح موک کر جائے گا تو آپ کے پاس یہ ایک دوسری ایچامپل آیا جائے گی لیکن اس کے لئے کچھ شرط ہے کیا شرط ہے سی اے تھری سی ڈیوڈو او ایچ اور ساتھ آئیوڈین آئیوڈین ایزا کیٹالیسٹ ایکٹ کرے گا یہاں پر تو ہیٹ کریں گے کس کو بینزو پینکول کو within the solution of کیا ایسیٹی کی ایسیڈ in the presence of in the presence of کیٹالیسٹ جو کہ آپ کے پاس ایک آئیوڈین کیٹالیسٹ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے تو آپ کو اس طرح کی ایک جو ہے فارم ملے گی جسے آپ کہیں گے کہ پینکول پینکولوں ری ایرنجمنٹ کے تحت یہ آپ کے پاس آگیا گلائیکول چینج ہو کے دوسری فارم میں آگیا تو ایک تیسری ایگزامپل ہے جس میں آرائل گروپ ڈسکس کیا جاتا ہے سوری ہائیڈرائیڈ گروپ کو لیا جاتا ہے تو ہائیڈرائیڈ شفٹ جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے ہائیڈرائیڈ گروپ یا ہائیڈروجن گروپ آپ کہہ لیں ہائیڈرائیڈ گروپ ہوتا ہے بسی کلی تو اس میں کیا ہوگا کہ نہ آرائایڈ گروپ ہوگا نہ آرائیڈ گروپ ہوگا بلکہ ہائیڈرائیڈ گروپ ہوگا تو اس اگزامپل کو ہم یہی پر ڈسکس کرتے ہیں سی ای ڈری ہے یہ اوپر اس کے پاس کیا ہے دو ہائیڈروجن ہے اور سائیڈوں پر کیا ہے سی ای ڈری ہے اور ادھر بھی او ایچ ہے اور ادھر بھی ایک او ایچ ہے تو اس کیس میں کیا ہو رہا ہے in the presence of acid یا in the presence of کیا ہو رہا ہے h plus h plus ہی چاہیے ہوتا ہے جب ایسیڈ کی بات کرتے ہیں تو ci3 ہوگا اور کیا ہوگا جو آپ کے پاس آئے گا یہاں پر ایک دبل بانڈ کے ساتھ یہ بن جائے گا اور ہائیڈرائیڈ شیفٹ ہوگی اس طرح سے اس طرح سے ہائیڈرائیڈ شیفٹ ہوگی اور یہ بھی آپ کے پاس ایک پینہ کول پینہ کولون کی ایگزامپل آ جائے گی اس طرح سے تو یہ تین ایگزامپل کس کی ڈسکس کی ہم نے پینہ کول پینہ کولون ری ایرنجمنٹ کی مزید ہم اپلیکیشنز بھی دیکھیں گے اس کی سارے کے سارے دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی کہ ڈسکوری ہے ڈیفنیشنز ہیں اور تین ایگزامپل ہیں کس کی پینہ کول پینہ کولون ری ایرنجمنٹ کی اوکے جی نیکسٹ موو کریں گے